اوز باللہ من الشیطان الرجیم ان کے شراک سے جانب سے ہم نے یہاں پہ آج حسینی دیکھیا تھا اس کا مقصد اور مدع یہی ہے کہ ہم اپنے یوت میں اپنے بچوں میں اسلامی تعلیم کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں اور جو حقیقی مشن کربلا کا ہے جو بھی امام عالم قام علیہ السلام کا فرمان ہے جو بھی اہل بیت اتھار دوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو تعلیمات دی تھی اس تعلیمات کو لوگوں کے دلوں میں راست کرنے کے لئے امام عالم قام علیہ السلام کا کردار لوگوں میں بتانے کے لئے خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار لوگوں میں اجاگر کرنے کے لئے تاکہ حصل اساس اسلام تک پہن جائے اور جو دشمنان اسلام ہے جو اسلامی تواریخ کو اسلامی حقائق کو مس کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس سمجھ میں آگئے ہے کہ تاغوت نظام ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے وقت کی ضرورت یہی ہے کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اپنی ذمہ داریاں سمجھیں تاکہ ہم اکٹے ہو کر نظام تاغوت کے خلاف لڑیں اور تاغوت کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار ہم بن جائے جب ہم انشاءاللہ المستان ایک ہو کر نظام تاغوت کے خلاف لڑیں گے تب ہی ہم اسلامی تعلیمات کو اجاگر کر سکتے ہیں غرغر میں اجاگر کر سکتے ہیں غلی غلی میں اجاگر کر سکتے ہیں تب ہی کسی اسلامی امارات کا ممکن ہے جب ہم حقیقی معنی میں امام اعلی مقام علیہ السلام کی تعلیمات کو عمل کریں یہی پیغامی کربلا ہے کہ امام اعلی مقام علیہ السلام امام اعلی مقام علیہ السلام جب ہم یزید دیکھتے ہیں جب ہم یزید کا کردار دیکھتے ہیں وہ تو آپریشن ظلم استحصال جبر تیرورزم دہشتگردی پر مابنی تھا تو ہم آج اس محرم الحرام کے پیش نظر حسینی ڈے کے پیش نظر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم امام اعلی مقام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں جو ان کا مشن ہے جو اخوبت محبت امن اور بائیچارہ کا پیغام ہے وہ لوگوں میں اجاغر کریں اور اپنے حق خلاف لڑنے کا ارادہ امام اعلی مقام علیہ السلام سے خاتیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اعلی مقام علیہ السلام کی کردار کو اپنے اپنی زندگویں میراسے کریں تاکہ ہم کامیاب اور کامیاب کامران ہو جائیں